جینز کی سفید پینٹ کروڑوں روپے میں نیلام مزدوروں کے لیے بنائی گئی یہ پینٹ خاص کیوں؟ پینٹ کہاں سے ملی تھی؟ دنیا بھر میں قدیم مقامات سے ہزاروں کی تعداد میں ایسی چیزیں دریافت ہو چکی ہیں جو اپنے زمانے میں شاید معمولی سمجھی جاتی تھی تاہم موجودہ دور میں ان چیزوں پر لاکھوں ڈالرز اڑا دیے جاتے ہیں مگر مزدوروں کے لیے بنائی گئی ایک معمولی پینٹ کی قیمت کیسے لاکھوں ڈالرز لگائی گئی؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک سنا جینز کی ایک پینٹ کروڑوں روپے میں فروخت کر دی گئی دنیا کی قدیم ترین جینز کی پینٹ ایک لاکھ چودہ ہزار ڈالرز یعنی لگ بھگ دھائی کروڑ روپے میں نیلام ہو گئی جو امریکہ کی ریاست شمالی کرولینہ کے ساحل کے قریب 1857 میں ڈوبنے والے بحری جہاز سے برامد ہوئی تھی امریکی کمپنی ہولبرٹ ویسٹن امریکن کولیکشنز کے مطابق سفید رنگ کی یہ پینٹ ہیوی ڈیوٹی ہے اور اسے کانکنوں کے استعمال کے لیے بنایا گیا تھا اس پینٹ سمیت دیگر اشیاء کو نیلامی پر دینے والی کمپنی کلیفونیا گولڈ مارکٹنگ گروپ کے مینجنگ پارٹنر ڈوائٹ مینلی نے بتایا کہ یہ کانکنوں کی جینز چاند پر پہلے جھنڈے کے گاڑنے کی مانند ہے یہ ایک تاریخی لمحہ ہے غیر ملکی خبر اصحاد آرے کے مطابق پینٹ سولہ برس بعد قائم ہونے والی جینز بنانے والی امریکی کمپنی لیوائی سٹراس سے تعلق پر ماہرین میں ابحام پائے جاتا ہے بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ نیلی جینز بنانے والی اس کمپنی کا مالک سٹراس کمپنی قائم کرنے سے پہلے اشیاء کے تھوک کے بیوپاری تھے اور یہ پینٹ بعد میں مشہور ہونے والی نیلی جینز کا اولین نمونہ ہو سکتی ہے تاہم اس کمپنی کی تاریخدان ٹریسی پانیک نے اس دعوے کو محض قیاسرائی قرار دے دیا اور کہا کہ یہ پینٹ نہ ہی لیوائس کی ہے اور نہ ہی وہ سمجھتی ہیں کہ کانکنوں کی پینٹ ہے اگرچہ یہ تائن نہیں ہو سکا ہے کہ یہ پینٹ کس نے بنائی لیکن اس بارے میں کوئی بہام نہیں ہے کہ یہ بارہ ستمبر اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کی بنی ہوئی ہے جب امریکی جہاز ایس ایس سینٹرل امریکہ ایک سمندری توفان کی زد میں آ کر ڈوب گیا تھا اس جہاز کے مسافروں نے اپنا سفر امریکہ کے شہر سان فرانسکو سے شروع کیا تھا اور یہ جہاز پاناما کے راستے نیو یوک جا رہا تھا رپورٹس کے مطابق امریکہ میں اٹھارہ سو اٹالی سے اٹھارہ سو پچپن کے گولڈ رش ایرا سے قبل ملازمت کے لیے بنائی گئی پینٹ کے بنائے جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا یہ وہ زمانہ ہے جب امریکہ کی ریاست کالیفونیا میں سونے کی دریافت ہوئی تھی اور تین لاکھ کے قریب افراد نے کالیفونیا کا رخ کیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج